اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان راجنپور بفیلو اینڈ کیٹل ٹریڈرز کی طرف سے آج ہم آپ کو ایک خوبصورت ہیلڈی نیلی کی کراس بھینس کی مکمل چوائی دکھا رہے ہیں نہ صرف اس کی ہم آپ کو مکمل چوائی دکھا رہے ہیں بلکہ اس کی قیمت بھی آپ کو بتاتے ہیں بھینس کے مطابق اس کی قیمت الحمدللہ بالکل جائز ہے آج کل بھینسوں کی قیمتوں سے جو لوگ منڈیوں سے اٹیچڈ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ بھینسوں کی قیمت آج کل کیا چل رہی ہے آپ کو اس کی مکمل چوائی بھی دکھاتے ہیں اور اس کی قیمت بھی بتاتے ہیں تیسرا سوہ نیلی کی کراس بھینس دونوں آنکھیں سفید پوچھ سفید ماتھا سفید خوبصورت سینگ ہیلڈی اور ملکی بھینس الحمدللہ اس وقت پندرہ سے سولہ لیٹر دودھ کر رہی ہے سردی کی پوزیشن آپ کے سامنے ہیں بیس کلو دودھ کرنے والی بھینس ہے اس کی ملکنگ کپیسٹی اٹھارہ سے بیس لیٹر ہے لیکن حالیہ سردی کی وجہ سے تھوڑی پرفارمنس ہر جانور کام دے رہا ہے سارے فارمنگ والے ڈیری فارمنگ والے اس بات سے خوب واقف ہیں تو آپ کو ہم اس کی چوائی دکھا رہے ہیں الحمدللہ اس وقت اس کے پاس سات سے آٹھ کلو ایک ٹائم کا دودھ ہے تھنوں کی ہر طرح کی گارنٹی ہوگی بھینس تھوڑے سے کیمرے سے گھبراتی ہے بار بار پیچھے دیکھ رہی ہے تو اس کے تھنوں کی گارنٹی ہوگی جو بھی دوست اس بھینس میں انٹرسٹیڈ ہو ہم سے ویٹس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے 03336446680 ہمارا ویٹس اپ نمبر ہے کائنڈلی کال نہ کیجئے گا انسیو نمبر تمام کی کال ریسیو کرنا ہمارے لئے پاسیبل نہیں ہے انشاءاللہ والعزیز جیسے ہی آپ ویٹس اپ میسج کریں گے پانچ سے دس منٹ میں آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا کل ہم نے ایک گائے کی لائیو چوائی لگائی تھی یوٹیوب کے اوپر الحمدللہ کال ہی ہماری سیل ہو گئی تھی فکس ریٹ رکھا تھا اور 3 لاکھ پچانوے ہزار اس کا فکس ریٹ تھا اور 3 لاکھ پچانوے ہزار کی ہی ہم نے سیل کی ہے آپ کو اس بھینس کی بھی ہم آج آپ کو فکس کیمت بتانے لگی ہیں بھینسوں کا سوا آج کل شارٹ ہے تمام لوگ جانتے ہیں جو لوگ منڈیوں سے اٹیجڈ ہیں منڈیوں میں جاتے رہتے ہیں منڈی سے خریداری کرتے رہتے ہیں وہ آج کل بھینسوں کے ریٹ سے خوب واقف ہیں کہ ریٹ کم ہیں یا زیادہ ہیں الحمدللہ بہت خوبصورت بھینس ہے ہیلڈی بھینس ہے ملکی بھینس ہے نیچے کٹا ہے اس وقت 7 سے 8 کلو ٹائم کا دودھ کر چکی ہے سردی آپ کے سامنے ہیں تو جیسا کہ آج کل بھینسوں کا سوا شارٹ ہے اس لحاظ سے اس کی قیمت انتہائی معقول ہے کیونکہ بھینس شوق کے کھاتے میں بھی آتی ہے گوال کے کھاتے میں بھی آتی ہے اور اس طرح کی بھینسیں کراچی والے جو ہمارے فارمر حضرات ہیں وہ لینا خوب پسند کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی بھینسیں ڈرائی ہو کے بہت اچھے داموں میں سیل ہو جاتی ہیں دوستو اس وقت اس کے پاس سات سے آٹھ کلو ایک ٹائم کا دودھ پندرہ سے سولہ کلو دو ٹائم کا چار تھنوں کا دودھ ہے مکمل تھنوں کی مکمل گارنٹی ہوگی چھٹا پھنگار نار تھن کم زیادہ ہر طرح کی ہماری رسپانسیبیلٹی ہوگی راجن پر بفیلو اینڈ کیٹل ٹریڈرز مکمل گارنٹی کے ساتھ پورے پاکستان میں عرصہ دراز سے ہم دے رہے ہیں راجن پر بفیلو اینڈ کیٹل ٹریڈرز کی طرف سے دیکھیں یہ ماشاءاللہ ایک آٹھ کلو کی بالٹی بھر گئی ہے کیونکہ اس میں جھاگ بھی ہے دوسری ہم نے ساڑھے چار کلو والی بالٹی لڑکے نے اٹھا لی ہے یہ چوائی کر رہا ہے اس بھینس کی ہم نے فکس پرائس رکھی ہے چار لاکھ اسی ہزار روپیہ اس میں معمولی سی پیار محبت ہو جائے گی زیادہ ہم نہیں کر سکتے مجبور نہ کیجئے گا چار لاکھ اسی ہزار روپیہ فکس پرائس ہے معمولی سا ہلکہ ملکہ پیار محبت ہو جائے گا بھینس بہت اچھی ہے ہر طرح سے اوکے ہے گھر میں رکھنے کے بھی مطلب کی ہے اور گوال میں ڈالیں جیسے مرضی ہر کیٹیگری میں بھینس چلتی ہے کراچی والے لیں پنجاب والے لیں لوکل لیں جو بھی دوست انشاءاللہ والعزیز بھینس کو لے گا جو چیز ہم بتا رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز دکھا رہے ہیں وہی چیز موقع پر موجود پائی جائے گی تو اس کی ساڑھے تین کلو ایک ٹائم کی فیڈ ہم دے رہے ہیں راجنپور ملکنگ ونڈا نمبر سات اور اس کے علاوہ سائلج اور سبس چارہ اس کو ہم تقریباً پندرہ کلو دے رہے ہیں ایک ٹائم کا تین وقت پانی پلا رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں دوست پوچھتے ہیں کہ ڈائٹ پلان کیا ہے تو اکثر وپاری حضرات تو کہتے ہیں جی ابھی صرف گھاس کھا رہی ہے ہم ونڈا نہیں ڈال رہے تو ایسی بات نہیں ہے ہم اس کو ونڈا شروع سے ڈال رہے ہیں جانور کو بچہ دینے کے بعد ہم فوراً ونڈا شروع کرا دیتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن لازمی تو جو بھی دوست اس بھینس میں انٹرسٹڈ ہو خریدنا چاہتا ہو ورس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ والعزیز منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہماری طرف سے جانور دیے جاتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنے جانوروں کا خیال رکھئے گا اگر آپ اس بھینس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ورس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں فور ڈبل سکس ایٹ زیرو راجنپور بفیلو اینڈ کیٹر ٹیڈرس کی طرف سے الحمدللہ بہترین جانور مناسب مول میں دیے جاتے ہیں